موسیقی بد 21 اگر سال 2019 کی نیوز بولٹن میں میں آپ کو خوش آمی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردن ہماری آج کی نشرت بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپوٹر دوستر مراد بلوچ کولو سے اطلاعات ملی ہے کہ کہان کے مختلف علاقوں بمبور تلی ترکڑی میں آج صبح سے پاکستانی فورسز نے عام آبادیوں کا محاصرہ کر کے آپریشن شروع کر دیا ہے اور دوران آپریشن فورسز گھر گھر تلاشی کے علاوہ پہاڑی راستوں کی ناکبندی بھی کر رکھی ہے اور ہر طرح کی آمد و رفت پر پابندی آئد کر دی ہے صبح سے جاری آپریشن کے سبب عام لوگوں بلخصوص مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف کولو اور سبی کے درمیانی علاقوں جن میں ٹڈڈی اور شہکان ڈاؤ شامل ہے میں پاکستانی فورسز نے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے جس میں جنگی ہیلیکاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں آمدہ اطلاعات کے مطابق آپریشن میں شریک پاکستانی فورسز پر مسلح افراد کی جانب سے مختلف مقامات پر حملے کیے گئے ہیں جس کے بعد شدید جھڑپے بھی ہوئی ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پنجگور کے علاقے پروم میں پاکستانی فوج کے کافلے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل منگل 20 اگست کو پنجگور میں پروم کے علاقے کلا کور کے مقام پر ان کی سرمچارون نے گھات لگا کر پاکستانی فوج کی گشتی ٹیم کی گاڑیوں پر حملہ کیا جہاں ایک گاڑی شدید حملے کی زد میں آیا جس میں سوار چار اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے یو بی اے کے ترجمان مزار بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح چھ بجے کے وقت ان کے سرمچارون نے سبی کے علاقے تلی میں پاکستانی فورسز کے گشتی دستہ پر گھات لگا کر حملہ کیا حملے میں پاکستانی فورسز کے تین اہلکار موقع پر حلاق جبکہ ایک اہلکار شدید زخمی ہوا ترجمان نے مزید کہا ہے کہ جڑپ ایک گھنٹے تک جاری رہا جڑپ کے دوران پاکستانی فورسز کو ہیلی کاپٹر کا مدد بھی حاصل رہا مزار بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچار بحفاظت اپنے محفوظ مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ رات ہمارے سرمچاروں نے سبی کے علاقے ست مرلہ کے مقام پر واقع قابض فورسز کے چیک پوسٹ پر بھاری اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا جس میں پاکستانی فورسز کے چار اہلکار حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ترجمان مزید کہا ہے کہ ہمارے حملے بلوچستان کے سابقہ آزاد حیثیت کی بحالی تک جاری رہیں گے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 3688 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر ماما قدیر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ قوم حالت جنگ میں ہے نوجوانوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں بلوچ گدان جل رہے ہیں اور بلوچ خواتین پر حملے ہو رہے ہیں اور وہ لاپتہ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر وقلا دانشور اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس وقت تک 47000 بلوچ مرد اور خواتین ریاستی عذیت خانوں میں بند ہیں جبکہ بلوچ عورتوں کی بے حرمتی اور بلوچ ننگ و ناموز کی پامالی روز کا معمول بن چکا ہے اور بلوچ قوم کی عورتیں درندگی کا نشانہ بن رہی ہیں اور آج کل بلوچستان کے مختلف علاقوں سے اجتماعی قبرے بھی برامد ہو رہی ہیں پنجگور میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل جبکہ ایک کو زخمی کر دیا ہے مقام انتظامیہ کے مطابق مسلح افراد کی فائرنگ سے جام بہک ہونے والے شخص کی شناخت سرفراز کے نام سے ہوئی ہے قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بی ایم پی کے سرخیل رہنماؤں شہید امان اللہ زہری اور ان کے ساتھیوں کے قتل میں ملوث لوگوں کو قیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سیاسی اور جمہوری انداز میں پارلیمنٹ سمیت تمام فورم پر لوہاہکین کو انصاف کی فراہمی تک جدوجہد کریں گے اور اس کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے درغ نہیں کریں گے رہنماؤں نے مزید کہا ہے کہ قبائلی جگڑوں کے ذمہ دار ریاست ہے اگر سزا اور جزا ہوتی تو آج سے صورتیال پیدا نہ ہوتے سابق وزیراعلا بلوچستان نواب اسلم ریسانی نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں بلوچ قوم پرست جماعتیں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں اگر بلوچ قوم پرست جماعتیں اکھٹے نہ ہوئے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ معاشی و سنتی انقلاب کی بات تو لوگ کرتے ہیں مگر بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کی بات آج تک کسی نے نہیں کی اور بلوچستان کی آبادی کی تناسب کو بگاڑنا نہیں چاہتے یہ بلوچ کی سرزمین ہے جہاں بلوچ کو اقلیت میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میر لشکری خان ریسانی نے کہا ہے کہ سی پیک منصوب بالا دست طبقہ کا سعودہ تھا منصوبے سے متعلق ہونے والے معاہدوں کو پارلیمنٹ میں لائے جائے اور بلوچستان میں پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے حقیقی سیاسی قیادت کے خلاف ہونے والی سازشیں ہیں لشکری ریسانی کے مطابق بالا دست پارلیمنٹ اور حقیقی جمہوری نظام ہی ملک کو درپیش بہرانوں سے نکال سکتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سی پیک منصوبہ کا سرچشمہ گوادر ہے جہاں منصوبے کے تحت ایک روپے کا بھی کام نہیں ہوا نہ کہ بلوچستان میں ہیومن ریسورس انفرائیس ٹریکچر کی تعمیر یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے قیام پر کام ہوا ہے محکم تعلیم بلوچستان نے گھر بیٹے تنخواہ لینے والے ایک سو چودہ غیر حاضر اساتذہ اور دیگر نان ٹیچنگ سٹاف کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے ایک جاری ہونے والی نوٹیفکیشن کے مطابق برطرف کیے گئے ملازمین کا تعلق ذلع کیج سے ہے سیکریٹری تعلیم تجرب لہڑی کے مطابق برطرف اساتذہ اور ملازمین ڈیوٹیاں نہیں دے رہے تھے اور گزش تک کئی سالوں سے گھر بیٹے تنخواہ وصول کر رہے تھے اسلام آباد ائرپورٹ پر ہوای فائرنگ کے باعث ایک تیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے جبکہ فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ تیارے کو حفاظت کے ساتھ ایک متبادل رنوے پر اتارا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کوئٹہ سے اسلام آباد جانے والی رواز کے تیارے پر مبجنہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ رین سے باہر ہونے کے باعث تیارہ نقصان سے محفوظ رہا ہے پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے کیس کی تیاری کے لیے وکیل کی منظوری بھی دے دی ہے دوسری جانب روان برس نو ستمبر کو جینیوہ میں ہونے والے انسانی حقوق کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کی سابق سیکریٹری خارج تہمین جنجوہ جینیوہ روانہ ہو گئی ہے تہمین جنجوہ کشمیرین کی تحریک حق میں راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے کہا ہے کہ اکتوبر تک پاکستان کے فنانشل ٹاسک فورس کی گری لسٹ سے اخراج کا فیصلہ تین مختلف جائزوں کے بات کیا جائے گا جو ابھی پیشرفت کے مرحلے میں ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک سینئر حکومتی عودے دار نے بتایا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی زیلی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ حال ہی میں آسٹریلین دارالحکومت کین برا میں مالیاتی اور انشورنس کے شعبے میں نظام کی بہتری کے سلسلے میں پاکستان کا پانچ سالہ جائزہ لے رہی ہے امریکی نمائندے خصوصی ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ کا طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب اختتام کے قریب ہیں ظلم خلیلزاد نے قطر روانگی سے قبل کہا ہے کہ امریکہ دوہا میں بقیہ تمام معاملات کے تصفیعے کے لئے تیار ہے انہوں نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں افغان امن عمل اور بین الافغان مذاکرات کو تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق امریکہ اور طالبان کے درمیان اچھی بادشیت جاری ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ امریکی فوج کے انخلاقہ معایدہ کٹائی میں پڑ سکتا ہے منگل کو وائٹ ہاؤس میں رومانیا کی صدر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ ستے کہ افغانستان سے فوجی انخلاقہ معایدہ خود ان کے یا طالبان کے لئے قابل قبول ہوگا بھی یا نہیں بھارت کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں بدھ کو ایک جڑپ میں ایک پولیس افسر سمیت دو افراد مارے گئے ہیں بھارتی حکام کے مطابق مسلح افراد اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شمالی زلہ بارہ مولہ میں جڑپ ہوئی ہے اور اس میں ایک جنگجو مارا گیا ہے مقامی پولیس کے مطابق جنگجو مقامی تھا اور پاکستانی دہشتگر تنظیم لشکری طیبہ سے وابستہ تھا دوسری طرف بھارتی ریاست اترکنڈ میں بارش سے متاثر علاقوں میں امدادی سامن لے کر جاننے والا ایک ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہونے کا واقعہ اترکنڈ کے زلہ اترکاشی میں پیش آیا ہے اس واقعہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی میڈیا انچارج پروین الوک نے بتایا ہے کہ امداد لے جانے والے ہیلیکاپٹر میں تین افراد سوار تھے بھارت کی وزیراعظم نرندر موڈی نے اپنے برطانوی ہم منصب بورس جانسن سے ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے کشمیر کی حالیہ صورتحال پر گفتگو کی ہے اس موقع پر برطانوی وزیراعظم نے کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اسے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے مزید کہا ہے کہ برطانیہ کشمیر کے معاملے کو ایک ایسے مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے جسے باہمی مذاکرات سے ہی حل کیا جانا چاہیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر پر سالسی کے لیے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا اور کشمیر کا معاملہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی سے ملاقات میں بھی اٹھائے گا واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے جبکہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی سے روان ہفتے فرانس میں ملاقات ہوگی یورپی قیادت نے برطانوی وزیراعظم کی جانب سے شمالی آئرلینڈ کی سرحد کو بریکزٹ ڈیل سے علائدہ کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اس حوالے سے یورپی کانسل کے صدر نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ بیک سٹاپ آئرلینڈ کے جزیرے پر ہارڈ بارڈر سے بچنے کے لیے متبادل ملنے تک ایک انشورنس ہے واضح رہے کل برطانوی وزیراعظم نے یورپی کانسل کے صدر اور یورپین کمیشن کے سربراہ جان کولارڈ جینکر کو ایک خط تحریر کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ یورپ بریکزٹ ڈیل سے آئرش بیک سٹاپ کو ختم کرے امریکی موقع میں خارجہ نے آٹھ ارف ڈالر کے ایف سولہ تیاروں کی تائیوان کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے امریکہ کی ڈیفینس سیکورٹی کوپریشن ایجنسی نے اس معایدے سے متعلق کانگریز کو بزریہ نوٹیفکیشن آگا کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تائیوان کو 66 لڑا کا تیاروں سمیت 75 جنرل الیکٹرک انجن اور دیگر نظام دینے کا معایدہ ہے نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ تائیوان سے معایدہ امریکی مفادمہ ہے جو تائیوان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا آج کی نشریات کا یہی پریخت اتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے